دفتر کے پی اے نے اطلاع دی کہ کوئی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی اہلیا بھی ہیں میں نے بلا لیا ملاقاتی ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا سی اے سیس کر کے انفارمیشن سروس میں آیا تو ہمیں اس سے بہت اومیدیں تھی کہ اب ہم دونوں میاں بیوی کا بڑھاپا آرام سے گزر جائے گا ہم اپنے بیٹے کے پاس رہنے کے لیے کراچی میں اپنا فلیٹ بیچ کر راول پنڈیا گئے تھے وہ چند روز پہلے آپ کے ادارے میں ڈپوٹیشن پر آیا ہے مگر آپ نے اس کا تبادلہ لاہور کر دیا ہے وہ لاہور چلا گیا تو ہم یہاں کس کے پاس رہیں گے لگتا ہے کہ وہ بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو بھول گیا ہے اس کی ماں بہت پریشان ہے اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی چند روز پہلے ہی ایک نوجوان آفسر ہمارے پاس آیا تھا اور میں نے اس بنا پر اس کی لاہور تائیناتی کی تھی کہ اس کے بقول وہ اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اب میں نے شاہ صاحب کی اہلیہ سے مخاطب ہو کر ان کو کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ اسے لاہور کے بجائے اسلام آباد میں ہی رکھیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی سہولت کے لیے اسے واپس اسلام آباد تائینات کر دیں گے مگر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ بیٹے کے تبادلے کے بارے میں آپ دوبارہ سفارش نہیں کریں گی ملازموں کے بار بار تبادلے نہیں کیے جا سکتے والدین کا بیٹے پر حق مسلمہ ہے اس لیے ایک بار میں آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن یہ صرف ایک ہی بار ہوگا دونوں نے بیق زبان کہا بس آپ ایک ہی بار کر دیں ہم آئندہ اس کے تبادلے کے بارے میں آپ کو بالکل نہیں کہیں گے میں نے ان کی بات مان لی اور وہ شکریہ آدھا کر کے چلے گئے دوسرے روز میں دفتر پہنچا تو پی اے نے بتایا کہ جس افسر کا تبادلہ واپس اسلام آباد ہوا ہے اس کی والدہ کے چار پانچ فون آ چکے ہیں وہ بیٹے کے تبادلے کے بارے میں میں نے سختی سے کہا انہوں نے مجھ سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ اب وہ تبادلے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے اس لیے ان سے فون ملانے کی ضرورت نہیں ہے مگر جب کچھ دیر بعد پی اے نے بتایا کہ خاتون خود آ گئی ہیں اور وہ آپ سے ضروری ملنا چاہتی ہیں تو میں انکار نہ کر سکا مگر خاتون کے آتے ہی میں نے انہیں اداروں میں میرٹ اور ڈسیپلین پر لیکچر دینا شروع کر دیا میرا پر جوش لیکچر سننے کے بعد وہ کہنے لگیں دیکھیں جی میرا بیٹا پریشان ہے اور میں اس کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی آپ اسے لاہوری رہنے دیں میں نے کہا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہنے لگیں کہ اب وعدہ دیکھوں یا بیٹے کی پریشانی دیکھوں بیٹے کی خوشی کے لیے تو ماں وعدے قسمیں سب کچھ توڑ سکتی ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی توڑ ڈالتی ہے آپ کی مہربانی ہوگی میرے بیٹے کو واپس لاہور بھیج دیں وہ بہت پریشان ہے میں نے کہا کہ مگر آپ کو ہمارے ادارے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہنے لگیں کہ میں تو بیٹے کی پریشانی کا خیال کروں گی ماں ہوں نا آپ نہیں جانتے ماں کا دل کیسا ہوتا ہے میں خاموش رہا مگر دل میں کہا کہ کیسے نہیں جانتا ماں کے دل کو بچپن سے اسی دل سے نکلنے والے نور سے شرابور ہوتا رہا ہوں اسی چشمہ رحمت سے سیراب ہوتا رہا ہوں اور اسی دل سے اٹھنے والی محبت کی گھٹاؤں میں بھیگتا رہا ہوں اسی دل سے نکلنے والی دعاوں کی چھاؤں میں رہ کر تو بڑے بڑے ناسوروں سے لڑتا اور پہاڑوں سے ٹکراتا رہا ہوں کیسے نہیں جانتا ماں کے دل کو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے کہنے پر میں آپ کے بیٹے کو پھر لاہور بھیج دوں گا ایک بیٹے کی ماں چلی گئی مگر ماں کے دل کا ذکر سن کر ایک اور بیٹا محبتوں اور رحمتوں سے بھرپور دل کی آغوش میں اتر گیا جلد ہی مجھے امی جان کی سوہانی یادوں اور اپنے گھر کے سہر انگیز ماحول نے جکڑ لیا اور آس پاس کی تمام بستیوں کے لیے قابل رشک تھا ایک نورانی وجود کے اٹھ جانے سے ویرانی کی تصویر بن گیا سال میں ایک دن امی جان کے بیٹے بیٹیاں اور ان کے بیٹے بیٹیاں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو صدھار جاتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے گاڑی خود بخود گاؤں کی طرف مڑ جاتی تھی گاؤں پہنچنے کے لیے دل مچلتا تھا اور آدھی رات کو بھی پہنچنا پڑے تو بھی پہنچ جاتا تھا مگر اب مہینوں گزر جاتے ہیں درجنوں بار جی ٹی روڈ سے گزر جاتا ہوں مگر گاڑی موڑنے کے بجائے صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں پچھلے دنوں اچانک گھر چلا گیا تو والدہ صاحبہ کی خادمہ بہن رشیدہ آ گئی رونکوں سے بھرپور گھر کی ویرانی دیکھ کر رو پڑی سخت سردی کا موسم تھا آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو بی بی جی مغرب کی نماز پڑھتے اس گیٹ کے پاس کرسی پر بیٹھ گئیں ہم نے بہت کوشش کی کہ کمرے میں آ جاؤ مگر وہ نہ مانی اور یہی کہتی رہیں کہ میرا بیٹا آ رہا ہے میں بستر پر لیٹی رہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے بیٹے کو گیٹ پر جا کر ملوں گی آپ نہ آئے سردی بڑھتی گئی وہ گیٹ سے نہ اٹھیں اور انہیں نمونیاں کا بخار ہو گیا اور کئی دن بستر سے نہ اٹھ سکیں لیکن اس حالت میں بھی بار بار یہی تاقید کرتی تھی کہ ظلفقار کو پتا نہ چلے پریشان ہوگا پھر ایک بار رات گئے آپ اور ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ڈاکٹر نصار احمد آ گئے باہر کا دروازہ کھلا آپ دونوں کی آواز سن کر بی بی جی ایک دم اٹھ گئیں اور بسم اللہ کہہ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھیں تو کرسی کے پائے کی نوک سے ان کا گھٹنا زخمی ہو گیا خون رسنے لگا شدید درد سے کراہتی رہیں مگر انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں پھر ایک روز آپ کے آنے کا انتظار تھا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا کہ میرا بیٹا آئے گا تو مل کر کھائیں گے آپ دو دن نہیں آئے اور انہوں نے دو دن کچھ بھی نہیں کھایا اب مزید سننے کی تاب نہ تھی مجھ میں اب بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شاید گیٹ کے ساتھ کوئی کرسی بھی ہو پھر ان کے کمرے کے پاس سے آہستہ آہستہ سے گزرتا ہوں کہ شاید اندر سے بسم اللہ کی آواز آ جائے مگر کئی سال بیٹ گئے ہیں نہ گیٹ کے ساتھ کوئی کرسی نظر آئی نہ کمرے سے بسم اللہ کی آواز آئی اب گیٹ کے ساتھ کبھی کوئی کرسی پر بیٹھ کر انتظار نہیں کرے گا اب کوئی بسم اللہ کہہ کر دروازے کی طرف نہیں لپکے گا میں نے ایک ماں سے اپنا وعدہ پورا کرنے پر اسرار کیا جس پر مجھے ندامت ہوئی ماں پر کون پابندیاں لگا سکتا ہے ماں کے دل کو اصولوں اور قانون کی زنجیریں کون پہنا سکتا ہے ماں کے لئے تو کائناتوں کے خالق نے سب ذابطے اور قانون بدل دیا اس نے ماں کو اتنی عظمت عطا کی کہ جنت کو آسمان کی رفاتوں سے اتار کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا خالق نے نظروں کو خیرہ کر دینے والے بے شمار موجزات تخلیق کیے ہیں مگر اس کی سب سے شاہکار تخلیق ماں کا دل ہے جس کی تمام کائناتوں میں کوئی مثال نہیں معروف شاعر پروفیسر انور مسعود جہاں جاتے ہیں اپنی مزاہیہ نظموں سے سامعین کو ہنساتے ہیں اور آخر میں جب حاضرین کی فرمائش پر امبری سناتے ہیں تو ہر شخص کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں نظم کا تھیم ہے کہ گاؤں کا ایک ٹین اجر اکرم صبح کسی بات پر اپنی ماں سے لڑ پڑتا ہے وہ بد وقت ماں کو لکڑی اٹھا کر مارتا ہے جس سے ماں کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے بیٹا ناراض ہو کر سکول چلا جاتا ہے ماں زخمی ہاتھ پر پٹی باندھ کر فوری طور پر اسی اکرمے کے لیے پراتھے بناتی ہے اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتی ہے پھر اکرمے کا ایک کلاس فیلو بشیرہ مل جاتا ہے تو اس کے ہاتھ اکرم کی روٹی بھیجتی ہے اور تاقید کرتی ہے کہ جلدی جا کر میرے اکرمے کو پہنچا دینا میرا بیٹا آج بھوکا ہی اسکول چلا گیا ہے جس نے ماں کو مارا ہے اسی بد وقت بیٹے کے لیے ماں کا دل تڑپ رہا ہے کہ بیچارہ روٹی کھائے بغیر چلا گیا ہے کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بھی یہی کہتی تمام علماء متفق ہیں کہ ماں کے ساتھ گستاخی کرنا اور اس کا دل توڑنا گناہ کبیرہ ہے جس کی سخت ترین سزا مقرر ہے جن خوش قسمت خواتین و حضرات کو ماں کا سایہ میسر ہے انہیں چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ ان کے قدموں میں بیٹھیں ان کے آرام اور ان کی خوشوں کا خیال رکھیں ان کا کبھی دل نہ دکھائیں ان کی خدمت کر کے نیکیوں سے دامن بھر لیں آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں گے تو نہ صرف وہ خوشوں کی بلکہ تمام جہانوں کا مالک بھی خوش ہوگا دعا ہے کہ اللہ پاک تمام کے والدین کو صحت مند زندگی عطا فرمائے اور جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کے والدین کے صدقے اللہ تعالی میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو اور اپنی ماں سے آپ بھی محبت کرتے ہیں ایسی محبت کسی اور کے دل میں جگانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ